اسلام علیکم دوستو آج ہم نہ ڈیٹا سٹرکچر اور نہ الگوریتم اور نہ ہی کسی پرابلم کو سولف کریں گے بلکہ آج کی یہ ویڈیو پروگرامنگ کے سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج ہم ان دس پروگرامنگ لینگویجز کا ذکر کریں گے جن کو پروگرامر اپنے لیے سردرد سمجھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل دس آئینی سیم سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو بقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں اب بات کرتے ہیں سٹیک اوور فلو سروے کی آج سے چند ماہ قبل فروری میں سوالات اور جوابات کی مشہور ویب سائٹ سٹیک اوور فلو نے ایک سروے کروایا تھا اس سروے کے 65,000 ڈویلپر حصہ بنے اور یہ کوئی معمولی سے سروے نہیں ہے سٹیک اوور فلو وہ مشہور ویب سائٹ ہے جو مہانہ 50,000,000 لوگ وزٹ کرتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی تقریباً ایک دن میں 40 یا 50 بار اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہوں اس سروے میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کونسی ایسی زبان ہے جن میں ان کو کوڈ کرنا اچھا لگتا ہے اور یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کونسی ایسی زبان ہے جن میں کوڈ کرنا ان کے لئے سردد ہے جب اس کا ریزلٹ سامنے آیا تو دس ایسی پروگرامنگ لینگوجی سامنے آئیں جن کو تقریباً سب اپنے لئے سردد سمجھتے تھے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر میں ایک لینگوج کو 20 سال سے یوز کر رہا ہوں تو ایک وقت آئے گا کہ مجھے اس سے نفرتیاں اس میں کوڈ کرنا میرے لئے ایک سردد بن جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اسی لینگوجی پر وقت کر رہا ہوں تیس سال سے میں نیکس موو نہیں کر پایا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری پرابلم ہے اس کی ریکوارمنٹ اس لینگوج میں کوڈ کرنے سے پوری ہو تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اب بھی وہ لینگوج جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں کیونکہ بعض اقت ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے لئے سردرد بھی ہوتی ہے لیکن اسی چیز کے اندر ہماری پرابلم کا سلیوشن بھی ہوتا ہے تو ایسا ہی پروگرامنگ لینگوجیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کونسی لینگوجیز ہیں جن کو تقریباً تمام پروگرامر جو ہیں وہ اپنے لئے سردرد سمجھتے ہیں R-Language R-Language جو ہے یہ Mathematics میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی ایسا پروگرام بناتے ہیں جو کہ کسی Mathematics کی پرابلم کو سولو کرتا ہے تو اس میں کوڈ کے لئے ہمیں R-Language یوز کرنی پڑتی ہے R-Language جو ہے وہ Statistical Computing میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے Statistical Computing میں ہم Statistical Data کا Analysis کرتے ہیں اس میں ہم Graphs, Data Analysis اور بھی بہت سے Statistical Tools جو ہیں وہ Involve ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہم Graphs, Charts وغیرہ بنانے ہوں ہم اس لینگوج کو یوز کرتے ہیں نمبر نائن جاوا جاوا پروگرامنگ لینگوج کو Sun Microsystem نے بنایا تھا لیکن اب یہ Oracle کے انڈر ہے یہ ایک مشہور پروگرامنگ لینگوج ہے جو کہ بہت ساری کامپنیز یوز کرتی ہیں جس طرح سے Twitter, Netflix اور بہت سی Android Apps جو ہیں اس لینگوج کو یوز کر کے بنای جاتی ہیں سی پلس پلس کو مشہور کمپیوٹر سائنٹیسٹ بجارنے سٹوٹس نے بنایا تھا یہ اس وقت بنایا تھا جب وہ اپنے پی اچ اڈی کے تھیسیز پر ورک کر رہا تھا یہ سی میں ایک ایڈیشن تھی سی اس وقت کی ایک لینگوج تھی لیکن سی کو جو مقام ہے وہ کسی اور پروگرامنگ لینگوج کو نہیں ملا یہ لینگوج جو ہے یہ براؤزر, گیمز, آپریٹنگ سسٹرم اور بھی بہت سارے اپلیکشن بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے روبی روبی ایک اپن سورس پروگرامنگ لینگوج ہے جس کو یوکیہرو ماتس ماتسو موٹو اسے ہم زیادہ تر ماتس بولتے ہیں ماتس تو یہ ماتس سے بنائی تھی یہ بھی ایک مشہور پروگرامنگ لینگوج ہے اور اس کی ریلیز 1995 میں ہوئی تھی روبی جو ہے اس کے فیچرز سمال ٹاک پرل پائی تھان کی طرح ہی ہے اور یہ پائی تھان پرل سمال ٹاک کی طرح ایک سکریپٹنگ لینگوج ہے اور یہ بھی بات سہی ہے کہ جس طرح سے سمال ٹاک جو ہے یہ اوبجیکٹ اورینٹڈ ہے تو روبی بھی ایک پیور اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگوج ہے روبی کا سنٹیکس سمال ٹاک کی نسبت ایزی ہے پی ایچ پی پی ایچ پی کا مطلب ہے ہائپر ٹیکس پری پرسیسر یہ ایک اوپن سورس پروگرامنگ لینگوج ہے جسے ہم ویب ڈیویلپمنٹ یا انٹریکٹیف پیجز کے لیے یوز کرتے ہیں اسے ڈیٹا بیس فیس بک یاہو وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے یہ آج کے زمانے میں استعمال ہونے والی ایک مشہور پروگرامنگ لینگوج ہے سی سی ایک اولڈس پروگرامنگ لینگوج ہے جسے امریکن کمپیٹر سائنٹس ڈینس ریچی نے لکھا تھا یہ ایک جنرل پرس پروگرامنگ لینگوج ہے اور آپ کو بتاؤں کہ اسے مدر آف پروگرامنگ لینگوج بھی کہا جاتا ہے جتنی بھی آج کی پروگرامنگ لینگوجز ہیں وہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی سی کی چائلڈ ہی ہیں اسیمبلی میرے خیال سے اسیمبلی کے بارے میں بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہم پروگرامنگ کی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہوتا ہے ہائی لیول لینگوج اور لو لیول لینگوج لو لیول لینگوج میں ہم اسیمبلی اور مسشین کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اسمبلی لینگوج جو ہے اس کو بھی پروگرامنگ اپنے لیے سردرد سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں کوڈ کرنا جو بہت زیادہ difficult ہے پرل یہ پروٹو ٹائپنگ لارج سکیل پروڈجیکٹ ٹیکس منپلیشن سسٹم ایڈمیسٹریشن ویب دیویلمنٹ اور نیٹوارکنگ میں یوز ہوتی ہے اپڈیکٹیف سی جو ہے یہ سی لینگوج کی بیس پہ بنائی گئی ہے اور اسے او ایکس اور آئیوز اپریٹنگ سسٹم میں یوز کیا جاتا ہے اس کو اریجنلی بریڈکوس اور ٹوم لب نے انیس سو اسی میں بنایا تھا نیکسٹ کمپیوٹر کے لیے لیکن اب یہ آئیوز میں بھی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے ویجوال بیسک ویجوال بیسک کو مائیکرسوفٹ کامپنی نے متعارف کروایا یہ پروگرامنگ لینگوج جو ہے یہ ڈیٹا پروسیسنگ فنکشن بنانے کے لیے کسٹم فارم بنانے کے لیے گرافز اور ریپورٹ بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو یہ دس پروگرامنگ لینگوجی سے ایسی ہیں جن کو یوز تو کیا جاتا ہے لیکن پروگرامر اپنے لینے ان کو سردرد بھی سمجھتے ہیں امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی شکریہ